وی آئی پی ہیلس ٹپس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارک و نساء کون سے بیماری ہے اور اس ارک و نساء کا بہترین سے بہترین علاج کیا ہے اگر آپ بھی ارک و نساء کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس بیماری کا علاج جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل وی آئی پی ہیلس ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سبسکرائب نہیں کیا مصروف ہوں اور اچانک ہی آپ کے جسم کے نچلے حصے کو انتہائی شدید درد کا سامنا ہو تو آپ جان لیجئے کہ اس درد کی وجہ شیاطک یا جس کو ہم عرف عام میں ارکل نشا کہتے ہیں کا مرض ہوتا ہے یہ درد اچانک ہی کسی کو بھی نشانہ بناتا ہے اور لوگوں کو جام کر کے رکھ دیتا ہے در حقیقت اس سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ ارکل نشا کے پہلے اثر کو پکرنے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ عام طور پر اس کی علامات اکثر افراد کو سمجھ ہی نہیں آتی اس درد کو دیگر اقسام کے درد سے الگ پہچاننے کی سب سے عام علامت کمر کے نچلے حصے میں بیچینی یا تکلیف ہوتی ہے جو کہ کوہلوں سے لے کر نیچے رانوں اور پنگلیوں تک جاتی ہے ارکل نشا میں تیس درد کا سامنا ہوتا ہے جس کے ساتھ چلن جیسی تکلیف بھی ہوتی ہے جو کہ زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے اس کے علاوہ ارکل نشا کی چند دیگر علامات بھی ہیں جیسے مسلس کی کمزوری بدن یا ٹانگ کے نچلے حصے کا بہت زیادہ سن ہونا اگر آپ کو مسکورہ علامات میں سے کوئی علامت نظر آتی ہے تو میں جو ابھی آپ کو نشا بتانے والا ہوں تو اس نشے کو استعمال کر کے آپ ارکل نشا جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پاسکتے ہیں یاد رہے کہ ارکل نشا میں تقریباً ہر چوتھی خاتون اور ہر دسپا شخص اس تکلیف دا مرض میں مبتلا ہے لیکن میں جو ابھی آپ کو نشا بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں اس نشا کے استعمال کے بعد اس درد سے نجات ممکن ہو جائے گا تو چلیے اب میں آپ کو اس نشا کی طرف لے چلتا ہوں جس نشا کو استعمال کرنے کے بعد آپ ارکل نشا جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس نشا کو تیار کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے سرنجان شیرین پچاس گرام لے لینی ہے یہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں یہ سرنجان شیرین ہے آپ نے یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ نے پچاس گرام یہ لے لینی ہے پچاس گرام سرنجان شیرین کے ساتھ آپ نے پنسار کی دکان سے پچاس گرام خوشک ایلوویرہ لے لینا ہے اب آپ نے پچاس گرام سرنجان شیرین اور پچاس گرام خوشک ایلویرہ کو آپس میں مکس کر کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ان دونوں کو پیس لیا ہے ان دونوں کو پیسنے کے بعد آپ نے چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے سیمپل کے طور پر دو گولیاں تیار کی ہوئی ہیں آپ نے اسی طرح کے اسی سائز میں دو گولیاں آپ نے تیار کر کے صبح و شام ایک ایک گولی آپ نے کھانی ہے یاد رہے جب تک یہ گولیاں آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں دنوں میں ان ایام میں آپ نے چاول دہی اور کھٹی چیزیں بالکل استعمال نہیں کرنی امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے تھینکیو موسیقی